عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت نیوز کے موزے سامین حقیقت نیوز میں خوش آمدید 2019 کا آغاز ہو چکا ہے اور جیسے کہ حقیقت نیوز نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں ہی پاکستان کے خلاف مسلمانوں کے خلاف اور پرائم نیسٹر نمران خان صاحب کے خلاف بہت سارے پروپرگنڈے ہوں گے اور جس میں بہت بڑی چیز ایک اور نظر آئی ہے جس میں یہ چیز شائع کی گئی ہے میڈیا پہ کہ اب اسرائیلی پاکستان میں آ چکیں گے اس ویڈیو میں مکمل طور پر ہم آپ کو اگاہ کریں گے کہ اصل میں پیچھے کیا ہوا کیا نہیں ہوا آپ اب آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے اور میں ان تمام اب آپ سے اس بات کی بھی گزارش کرنی ہوا جنہوں نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا قائلی سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں لگی بیل بھی پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ اب آپ کو سب سے پہلے مل سکیں حقیقت نیوز کے موزے سامین بہت بڑی چیز دیکھنے میں آئی ہے جس میں یہ چیز پوری میڈیا پہ پھیلا دی گئی ہے کہ اب اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں کھل ہم کھلا آ سکیں گے اور عمران خان صاحب نے اسرائیل کو قبول کر لیا ہے جیسے کہ حقیقت نیوز نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اب 2019 کے آغاز میں ہی پہلے ہفتے میں پہلے مہینے میں پاکستان کے خلاف مسلمانوں کے خلاف یہ یہودی یا زائنسٹ اس قسم کا محول کریٹ کریں گے کہ آپ لوگ مجبور ہو جائیں گے سوچنے پہ آپ اب آپ کو پہلی بتا چکے ہیں کہ اس محول کے لیے ان واقعات کے لیے اور ان سارے کاموں کے لیے آپ لوگ تیار ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھیں تب ہی آپ کو سمجھ جائے گا کہ اصل میں معاملہ کیا ہے اصل میں کیسز کیا ہے آپ اگر پاکستانی پاس بورڈ آپ کے پاس ہے تو آپ اسی وقت نکالیں اور اس کو کھول کر دیکھیں پاسپورٹ کی ایک سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ دنیا کے ہر کونے میں ہر ملک میں قابل قبول ہے یہ اسرائیل کے لیے نہیں بنا ہوا آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے کیونکہ اسرائیل نے بلکل اوپنلی بولا ہوا ہے کہ اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن پاکستان ہے کیونکہ اسرائیل نے جب عربوں پہ ممالک پہ حملہ کیا تھا تو پاکستانی ایک واحد ملک ہے جنہوں نے اپنے جہاد بھیجے تھے اور پاکستانیوں نے مقابلہ کیا تھے اسرائیل کا اب آپ کو پورا ماجرہ سمجھاتے ہیں کہ پورا ماجرہ کیا ہے جب سے عمران خان صاحب قیادت میں آئے ہیں تب سے یہودی آگئے ہیں حرکت میں کیونکہ ہماری اسلامی جماعتیں ہیں اور ہماری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اور پاکستان میں اس قسم کی کچھ جنسییں کام کر رہی ہیں جو پاکستان کی معیشت کو اچھا نہیں دیکھتی کہ آنے والے دونوں میں وہ اچھا نہ رہے ہیں تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہودی ہیں وہ زائنسٹ ہیں وہ پلکل پاکستانی مسلمان اور اسلام کی خلاف کام کر رہے ہیں لیکن آپ اب آپ ایک بار بتائیں پاکستان میں پانی کا نظام گندہ تھا عمران خان صاحب نے اس کو صحیح کیا پاکستان میں اسلامی جمہوریہ کا نظام لانے کے لئے عمران خان صاحب نے سب سے پہلے بات کی آپ اب آپ مجھے اس بات کا بھی سوال کا جواب دیں کہ شٹر ہوم پاکستان میں قائم ہو رہے ہیں پہلی مرتبہ قائم ہو رہے ہیں اس سے پہلے پرائم نیسٹر کہاں تھے روڑوں پر سونے والے لوگوں کو تحفظ کس نے دیا عمران خان صاحب نے دیا سب سے زیادہ تکلیف یہودیوں کو ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے اسلامی نظام لارہے ہیں پاکستان کو ایک اسلامی ممالک کو اس کی معیشت کو آسمان پہ لے کے جا رہے ہیں تو سب سے زیادہ تکلیف یہودیوں کو سٹارٹ ہو رہی ہے دیکھیں پاکستان کی میڈیا جو ہے یہ سب سے بڑی قصور ہوا رہے ہیں کیونکہ جب یہ بات شائع ہوئی اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلطی سے ٹائپ ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ چیز کرنے کے بعد انہوں نے میڈیا کو کہا کہ اب آپ اس بات کو جھال دیں پوری اپوزیشن پالٹی اور پوری ایجنسیاں اور پورے ملک میں ہر جگہ پہ یہی بات پھیلا دی کہ اب جی عمران خان صاحب اور پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں اور یاد رہے ایک بات میں آپ کو واضح کرتا چلوں چاہے پرائم نیسٹر عمران خان صاحب چاہے کوئی بھی ہوں جس دن اگر کسی نے اسرائیل کو تسلیم کیا اس کی حکومت اسے وقت گر جانی ہے یہ آپ اب آپ اپنے ذہن سے بات نکال دیں اور حقیقت نیوز آپ کو گرنٹی کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ سارے پرپر گنڈے ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کو یہودی کافر ثابت کرنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو آپ اب آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور سمجھ بھی نہیں سکتے آپ کو سمجھانے کے لیے حقیقت نیوز ہمیشہ اپنی کاوشوں میں لگا رہے گا اور آپ کو وقتاً فوقتاً ان سارے فتنوں سے اگاہ کرتا رہے گا کہ آپ لوگ ذہنی طور پر تیار رہیں یہ دوہزار انیس کا سب سے بڑا فتنہ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی بھی ایسا کاف نہیں کیا جس میں وہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہوں یا یہودیوں کی سپورٹ کر رہے ہوں عمران خان صاحب نے ہمیشہ وہ کام کی ہیں جس میں امریکہ کو بھی تکلیف پہنچی ہے اسرائیل کو بھی تکلیف پہنچی ہے اور انڈیا کی طرف پاکستان کی طرف سے ہاتھ ہمیشہ سے بڑھائیتا جا رہا ہے دوستی کا کہ ہم آپ کے ساتھ ہمسائے ملک ہونے کی وجہ سے اچھی طریقے سے چل سکتے ہیں لیکن آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے پرائم نیسٹر گزرے ہیں یہ میں بہت پوئنٹ کی بات آپ اب آپ کو بتانے جارہوں آپ غور کریے گا یاد رہے کہ آئی ایم ایف اپنے ایجنٹ بٹھائے ہوئے تھے پاکستان میں اور پاکستان کو کرزہ دے کر وہی ایجنٹ ایجنٹ سے مطلب نواز شریف اور زرداری کی ڈائریکٹلی بات میں کہا رہا ہوں آئی ایم ایف پاکستان کو کرزہ دے کر اپنے ایجنٹوں کو بھی بولتا تھا بٹھا کے کہ آپ یہ کرزہ کھا جائیں اور پاکستان کو کرزہ بنا دیں اور پاکستان کو اتنے مقدار میں کرزہ مل جائیں کہ یہ اتار نہ پائے اور جس طریقے سے آئی ایم ایف نے پہلے دو ممالک کو دبوچا تھا کردہ لینے نہیں جائیں گے عمران خان صاحب نے آکے پیچھے سے پیسے منیج کرنے شروع کر دی ہے اور سارا پلان یوگیوں کا یہی تھا دوبارہ نواز شریف کو حکومت پہ بٹھانے کا لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاکنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لائی عمران خان صاحب قیادت میں آگئے اور جب یہ قیادت میں آئے تو پھر آپ نے ٹوٹ وار بھی دیکھی جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان صاحب کے درمیان ٹوٹ کی وار ہوئی آپ نے اس میں دیکھا کہ عمران خان صاحب نے کس طریقے سے مو توڑ جواب دی ہے اور یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اب ذرا سنبھل کے رہے اب وہ یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں رہا یہ پرائیم نیسٹر وہ پرائیم نیسٹر نہیں ہے جو آپ کے نیچے بیٹھ کے آپ کے ہاتھ کے نیچے بیٹھ کے کام کریں گے آپ اب آپ یہ بات ایک اور سمجھ لیں کہ جب آئی ایم ایف پاکستان میں آیا ڈالر کی پرائیس نواز شریف نے سیاست کروا کے آٹھ سے دس ارب ڈالر ایک دم خرید کے ساری گیم پلٹ دیا اور اب بھی تک ڈالر کی قیمت ایک سنتالیس روپے اسی وجہ سے چل رہی ہے کیونکہ سارا کرہ دارہ نواز شریف صاحب کا تھا راتوں رات ان لوگوں نے ڈالر لیے پھر بیچے اس میں انہوں نے اربوں خرموں روپے کمال لیے لیکن آپ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف کس طریقے سے پاکستان سے بے دخل ہو کے گیا ہے عمران خان صاحب کو آئی ایم ایف نے یہ کہا تھا کہ آپ ڈالر کی قیمت ایک سو نبے ایک سو پچانوے روپے کر دیں اور ان لوگوں کی پرائیس جو ساری پلاننگ تھی وہ دو سو چوبیس دو سو پچیس روپے ڈالر کو لے کے جانے کی پلاننگ تھی لیکن الحمدللہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنی غریب عوام پہ مہنگ پائی کا بوجھ نہیں ڈالوں گا کیونکہ آئی ایم ایف کرزہ دیتی ہے تو ہمیشہ اپنی کچھ شرائط رکھتی ہے آئی ایم ایف جب پاکستان میں آیا آئی ایم ایف کا ڈیلگیشن تو اسلامباد میں ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ آٹے کی قیمت یہ رکھ دیں چینی کی یہ رکھ دیں وغیر وغیرہ انہوں نے قیمتیں تینات کر کے دی کہ آپ یہ ہماری کنڈیشن ہے یہ کنڈیشن ہے مانے تو ہم کوئی قرضہ دیتے ہیں لیکن عمران خان صاحب تو دنیا کے وہ واحد ہستی ہیں جو کبھی بھی وہ چیز قبول نہیں کرتے جن کو ان کا دل ان کا ذہن نہیں قبول کرتا آئی ایم ایف کی کوئی بھی شرط عمران خان صاحب نے قبول نہیں کی اور وہاں سے دڑا بگایا آپ کو یاد ہوگا ہٹلر نے یہودیوں کو مسلمانوں کی وجہ سے ختم کیا تھا اور کچھ یہودی بھاگ کے امریکہ کے پاس گئے تھے اور وہاں سے ان لوگوں نے سارا سسٹم کراس شروع کیا ہے سارے واقعات ہونے شروع ہیں اور مسلمانوں کے خلاف تب سے یہ لوگ کریک ڈاؤن کرتے آ رہے ہیں اور ایک ایک کر کے مسلمانوں کو ملک پہ قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب سے پاکستان کو عمران خان صاحب ملے ہیں تب سے امریکہ اسرائیل انڈیا اور تقریبا راب اور ساری ایجنسییں جتنی بھی ہیں ان کی آنکھوں میں چوب رہے ہیں عمران خان صاحب اور یہ کوئی وقتا فوقتا اس قسم کا سوشل وار کرتے آ رہے ہیں ایسے مختلف قسم کی مسٹے کے جانبوچ سکے کرواتے ہیں آپ اب یہ دیکھ لیں یہ جتنا کوئی بھی معاملہ ہوا ہے اسرائیل پاکستان میں آ رہے ہیں اسرائیل کے سیٹیزن پاکستان میں آ رہے ہیں پاکستان نے اسرائیل کو سرم قبول کر لی ہے عمران خان صاحب یہودی ایجنٹ ہیں یہ جتنے بھی کتنے آپ کے سامنے پر کوئی گنڈے رکھے جا رہے ہیں یہ سارے مکمل طور پر جھوٹ ہیں اور آپ کو میں پہلی بھی بتا چکا ہوں اس میں مکمل طور پر پاکستانی میڈیا چینل اس کو سپورٹ کریں کیونکہ میڈیا چینل پر بہت بڑا ہاتھ ڈالنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب اور بہت زیادہ تکلیف ہے میڈیا کو نواز شریف کی گرفتاری زرداری گرفتاری کسی کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ یہ دونوں گرفتاروں کیونکہ اسی کی پشت بنائی میں میڈیا ہمارا کام کر رہا تھا اور پاکستان میں میڈیا پہ بھی کرنک ڈاؤن ہو رہا ہے اور میڈیا جان بوجھ کر اس قسم کی غلطیاں کر کے بعد میں مافی نامہ سکرین پہ ظاہر کر دیتا ہے کہ ہم سے غلطی سے ہو گیا اور یاد رہے کہ پچھلی بار جب پاکستانی پرمینسٹر عمران خان صاحب نے چینل کا دورہ کیا تھا تو سکرین میں انہوں نے بیگنگ کا لفظ یوز کیا تھا اور بعد میں مافی نامہ لے گا تھا اس قسم کی جیزیں آپ بہت ساری دیکھیں گے آگے بھی جسرکی سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور آپ کو ایک بار بتاتا چلیں پی ٹی آئی کا جو میڈیا سیل ہے بہت زیادہ سلو ہے انہوں نے بہت ٹائم لگانے ان کو ریپلائی کرنے میں لیکن آپ اب آپ کو حقیقت نیوز بتا رہی ہے کہ آپ ہمیشہ تیار رہیں آنے والے وقت کے لیے پرمینسٹر کے لیے موزی سامین آج کے لیے اتنے انشاءاللہ تعالیز بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں گا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں کمیٹ کر دیں اور شیئر کرنا مت بولنا جاتے جاتے ایک ہی نارا پاکستان زندہ بات